اعوذ باللہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم two zero two three lhc seven zero two nine مسٹر جسٹس شاہد جمیل خان صاحب نے اس کیس کو سنا شیخ اختر عزیز ورسنز پروونسہ پنجاب لاہور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ناظرین اکرام یہ ایک بندے نے پیسے جمع کرائے عدالت میں ایک شخص نے کورٹ کے حکم پر دس لاکھ پچاس ہزار پی عدالت میں جمع کرائے اور جب وہ واپس مانگنے گیا تو اسے واپس نہ ملے پتا چلا کہ فراد کے ساتھ عدالتی اہلکار نے کورٹ ناظر نے وہ نکلوالی ہوئے تھے اور وہ کورٹ ناظر جو تھا وہ فوت بھی ہو گیا بات اب وہ پیسے اس کو کیسے ملیں گے یہ ریٹ پٹیشن میں ون سیون فور ٹو ایٹ بٹا دوزار پئیس میں شیخ اکتر عزیز کی طرف سے کومیٹ اپ پنجاب کو پارٹی بنا کر یہ درخواست دی گئی ہے ناظرین اکرام پیٹیشنر ان پرسن is aggrieved of not refunding an amount which was deposited in compliance of course order as remaining consideration کوئی بقایا پیسے ہوں گے جو کورٹ میں جمع ہوئے ہوں گے جو اس نے لینے تھے مخالف پارٹی سے تو وہ کورٹ میں تو جمع ہو گئے لیکن اس کو نہیں ملے تو وہ متاثرہ شخص ہے پیٹیشنر نے ایک specific performance کا دعویٰ کیا تھا which was decreed initially but he failed before lahore high court and supreme court of Pakistan جو پہلے پہل تو degree ہو گیا لیکن بعد میں lahore high court اور supreme court میں اس کے خلاف گیا on disposal of petitioners claim in the suit the apex court upheld the direction for returning the earnest money amount to the petitioner with profit and bank rate اب اس نے پیسے جمع کرائے ہوں گے specific performance کے دعویٰ تمیل موقتس میں لیکن وہ اب کیا ہوا پہلے کیس اس کے اکمے ہوا لیکن supreme court اور high court میں اس کے خلاف ہو گیا وعداد نے کہا کہ ٹھیک ہے اس لیے پیسے جمع کروایا تھے نا اس کو with bank profit واپس کرے پیسے تھے دس لکھ پچاس ہزار پیا in compliance of the decision a check of rupees دس لکھ پچاس ہزار وازی shoot دس لکھ پچاس ہزار پے کا اس کو چیک دیا گیا کہ یہ بھی تم اپنی پیسے لے دو but was fraudulently in cash withdrawn by the civil ناظر رانہ اشتیاق احمد یہ رانہ اشتیاق صاحب civil ناظر تھے انہوں نے فراڈ کر کے پیسے خود نکلوا لیے اس کو پندرہ نو دوزار دس کو نوکری سے پھر ناظر صاحب کو نکال دیا گیا اور وہ دوزار گیارہ میں فوت بھی ہو گیا چلو جی کانی مگ گئے پیٹیشنر نے اپنی رقم حاصل کرنے کی کوشش جاری رکھی اور ستائی سات دوزار اکیس کو سیول کورٹ سے آرڈر لیا تو آرڈر کیا تھا جی سیول کورٹ سے اس پر آفیس رپورٹ تریری آفیسر لاہور سبمیٹیڈ ای لسٹ آف اماؤن ویڈران بائی رانہ اشتیاق احمد ایکس سیول ناظر سیول کورٹس لاہور ان وچ دوزار سات کو اس نے رقم جمع کروائی تھی اب دوزار تئیس کو اس کے حق میں ہائی کورٹ میں فیصلہ ہو اب آپ دیکھ لیں ہمارا عدالتی نظام کیا ہے کیس میں گیا رقم جمع کرائی کیس بھی اس کے خلاب آدھ میں ہو گئے سات اور تین دس اور اب چوبیس اتنے سال سولہ سترہ سال ہو گئے ہیں اس ٹائم دیکھ لیں دس لاکھ پچاس آر پہ کیا ویلی ہوگی اور بینک ریڈ کیا ملنا ہے اس کو سال پروفٹ ایلیٹر آف ریکویس بیرنگ نمبر انہیں کہا جناب پیسے اس کے آئے تھے یہاں پر اس نے جو جمع کر رہے تھے اس کا ہم نے چیک ایشو کر اس کا جو ہے رہا سیول ناظر نے رقم نکلوا لی تھی سیول ناظر نے رقم اٹھائیس سات دوزار ایلیٹر آف ریکویس بینگ نمبر تیرہ سو چالیس جزی تھے ہیں جس دوزار نی has already been issued to the honorable laہر ہی کوئٹ laہر by my learned predecessor my learned predecessor mr. vakar منسور بریار senior civil judge civil division lahore with the request that the embezzlement committed by the aforesaid official ex-o'usion has been lost to public exchequer which is liable to be remitted by the provincial government through allocation of special fund for its آنورڈ ڈسپرسمنٹ ٹو دی اگریو پر سکتے ہیں کیونکہ جناب جائج صاحب نے فیصلہ کیا کہ میرے سے پہلے بھی جو میرے وقار منصور بڑے آر صاحب جو جج ہے انہوں نے بھی یہ کہا تھا ہے وقار منصور صاحب بڑے پیارے مارے دوست ہیں ان سے جونیر ہیں بڑا پیارا آدمی ہے یہ نیک آدمی ہے یہ سرگوزہ سے اس کا تعلق ہے ان کا بھی ذکر اس ججمنٹ میں آیا ہوا ہے تو ہنس پتیشنس کیا سپس اپنی پیشنر بھی انفران انٹیمیت اقاردنلی آفرسیز دیکھر دو پیشتہ آئی لیکن پیشتہ آئی لیکن پیشتہ آئی the petitioner argued that deposit of amount in tredi on course direction is undisputed as is reflecting from the order and was fraudulently withdrawn by ex-nazal he contended that petitioner had no role or concern with the fraud in question therefore amount is required to be returned to the petitioner after dismissal of suit for specific permits without any delay hence this petition میں نے تو فراڈ نہیں کیا نا فراڈ تو civil ناظر نہیں کیا اب یہ رقم تو مجھے دیں learned aag submitted that the matter has to be referred to administrative committee of lahore high court lahore he produced report dated 29 دن 2023 and submit that similar matter was referred by human rights commission of august supreme court of Pakistan to administrative committee of lahore high court government of Punjab was directed for payment through the district and session judge lahore relevant paragraph from the report no-gajna پہلے بھی ایک ایسا واقعہ ہوا تھا تو پھر district and session judge ساب کو کہا گیا اور انہوں نے پھر Punjab government سے وہ پیسے لینے کی بات دی گی to verify effects of the case a report was sought from directorate of district judiciary the dg of ddj appeared and explained the procedure adopted earlier for disbursement of amount to similarly placed person person he endorsed the effects of petitioner's case has recorded in order dated however oppose the petition to the extent of any direction to the administrative committee when a district judiciary کے نمائندی آئے انہوں نے کہا جی ہاں ماملے پیسے پہلے تو ایسے دیئے تھے اسی طرح کے معاملے میں on course query he did not deny that as per report by a concerned civil judge recorded in order dated 27 2021 petition is also entitled to similar treatment as relief as was given to نسمات نبیلہ سلیم in previous case on direction by the administrative committee administrative committee جو تھی اس نے پہلے ایک آرڈر اسی طرح کا کیا ہوا تھا تو اس کے ساتھ بھی وہی سلوک ہونا چاہیے on another query recording regarding responsibility to return the amount he appraised that civil courts are fully under control of the dahore high court but regarding financial matter it is dependent on the provincial government high court can'ter تو ہم ہیں لیکن financial معاملات میں ہم government of Punjab کے انڈر ہیں he explained that salaries of the staff of civil courts are dealt with the accountant general Punjab similarly stamp duties and court feet collected through civil courts are deposited in state trinity جتنے بھی پیسے civil courts کے جمع ہوتے ہیں کسی طرح کے بھی court feces کے وہ بھی ریاست کے پاس ہی جاتے ہیں which was fraudulently withdrawn by the ex-civil another therefore the amount is required to be returned by the government out of rakem کون دے گا کہ وہی دے august supreme court dealt with نبیلہ سلیم کیس نبیلہ سلیم کیس میں بھی اس نے یہی کہا تھا in this case the present presiding judicial officer of the civil court have confirmed baslement of the amount in question and zero involvement of the petition despite observing that provincial government is liable to return the amount the civil court has referred the matter to laہور high court civil court کو اس نے کہا جناب جائج صاحب نے کہ یہ جانا جی تھا provincial government کے پاس معاملہ آپ نے اسے civil uh high court کو بھی دیا ہے in this court opinion if each case of similarly place person is referred to administrator committee of laہور i code it would cause delay and dispension of justice سنگا جناب اگر administrator committee of high court کے پاس آئے گا تو یہ تو پھر ڈیلے ہوتا جائے گا جیتر تھا کہ آپ گورمنٹ کو بہیتے it is therefore held if a basal amount was deposited in trady on accounts direction on course direction the same court of on an application by the claimant shall determine whether the amount is embassled not paid to the party so entitled and that the claimant has no role direct to the direct or indirect in the fraud in presence of these finding the court shall itself direct the provincial government and direct itself to provincial government in writing for payment of the amount to the پیٹیشنل انشل انشور ڈائٹ اٹس آرڈر اس اپلیمنٹیڈ یہ آرڈر پھر انہوں نے کر دیا ہے یہ انصاف ہمارے ملک میں دو زار ساتھ میں اس نے کیس کیا اور عدالت میں جمع کروا دی رقم دس لاکھ چاہزار وہ واپس نہیں ملی نہ اسے انصاف ملا نہ اسے رقم واپس ملی اور کہتے ہیں کہ پاکستان میں عدالتی انصاف چھے وہ آخری نمبروں پر آئے دنیا کے ساتھ سے اللہ پاکستان کرے اجازت دی اللہ حافظ